مروف ایرانی فلم ساز اور مصنف ابراہیم گلستان ایک سو برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں ابراہیم گلستان کی بیٹیل نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے والد لندن میں منگل کے روز اپنے گھر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے انہوں نے مزید لکھا کہ لعویدہ ابو اب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم گلستان کو ایرانی سنیما اور عدب میں اپنے متنوے کرداروں اور جدید خیالات کی وجہ سے جانا جاتا تھا ابراہیم گلستان جنوب وستی ایران کے شہر شیراز میں ایک ہزار نو سو بائیس میں پیدا ہوئے انہوں نے ایران کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر جدید اور ترقی پسند سنیما کے بانی کے طور پر اُبھرنے کے بعد ایک ہزار نو سو اناسی کے اسلامی انقلاب سے پہلے ہی ایران کو چھوڑ دیا تھا ان کے سیاسی اور ثقافتی خدمات میں تنہائی معاشرتی برائیوں اور نائنصافیوں کا اکس دکھائی دیتا ہے جس کی بدولت انہیں ایک ایسے دانشور کے طور پر مانا گیا جس نے بیسو صدی کے ایران کی تشکیل میں مدد کی صحافت میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ایک ہزار نو سو ستاون میں انہوں نے ایران میں پہلا فلم سٹوڈیو بنایا اور اس کے بعد فیچر فلمیں اور ڈاکیومنٹریز بنانا شروع کر دی تھی ان کی مشہور فلموں برک اینڈ میرر، ویوز، کورل اور راک اور افرام اے ڈراپ ٹو دی سے شامل ہیں ان کی ایک فلم اے فائر دا جنوب مغربی ایران میں تیل کے کنوے میں لگنے والی آگ کی بہترین منظر کشی ہے اس فلم کی وجہ سے نے انہیں وینس فلم فیسٹیول میں دو اوارڈ سے نوازا گیا تھا ابراہیم گلستان کی ایک کامیابی یہ بھی تھی کہ انہوں نے ڈاکیومنٹری بلیک ہاؤس بنائی فائل فوٹو لورینزو بارولندو ان کی بہت سی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بلیک ہاؤس بنائی اس کی ہدایتکار ان کی ساتھی اور فارسی عدب کی عظیم مصنفہ فروغ فرخزاد تھی جو بتیس سال کی عمر میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی ابراہیم گلستان ایک ہزار نو سو اناسی میں برطانیہ چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران متعدد ناول اور مختصر کہانیاں بھی شائقین جو اکثر مغربی مصنفین کے فن سے متاثر تھی جن میں ارنسٹ ہیمنگوے اور ویلیم فاکنر جیسے نام شامل ہیں سنا دو ہزار تین میں انہیں ایک ذاتی سانیہیں کا سامنا کرنا پڑا جب بی بی سی سے بطور کیمرامین منسلک ان کے بیٹے کا وہ شمالی عراق میں بارودی سرن کا نشانہ بن کر ہلا